جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید سلپک ٹھیک ہوں گے اللہ پک سب کو خوش رکھے آمین سم آمین یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ اوملیڈ بنا رہی تھی بس میں نے پیاز وغیرہ نہیں ڈالا بس سادہ نمک مرش ڈال کے تو ابھی اس کے اوپر میں چیز لگا دوں گی میں نے کہا چلو آج چیز والا بنا لیتے ہیں ڈلی تو نہیں انڈے بناتی کبھی کبھی بنا لیا کبھی ناشتہ سالون کا کر لیا ایسے چلتا ہے گرمیوں میں اتنا کچھ کھانے کو دیر بھی نہیں کرتا صبحوں میں میں بات میں تو بہت زیادہ کم ناشتہ کرتی ہوں اچھا جی تو اس کے بعد میں نے آج تھوڑا سا کام کرنا ہے اس میں ہمارا روم چھوٹا سا ہے تو میرے پاس در کر کافی سارے ہیں اور یہاں پہ برسہ رکھنے کے لیے بلکلی کام جگہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شاید میری ویڈیو میں کہیں کارٹون میں ایک نظر آ رہا ہوں گا تو کچھ برطن میں نے اس کارٹون میں رکھے ہوئے جو بڑے بڑے جو مذہب جن کو میں ہی روز کرتی ہوں اور پھر بات میں اسی میں دھو کے رکھ دیتی ہوں تو ایک اور کارٹون بھا رہا ہوا تو وہ نیچے سٹور میں رکھ رہا ہوا تھا اس میں سے مجھے کچھ برطن چاہیے تھے تو وہ میں نزوان کو بول رہی تھی کہ وہ آپ مجھے لاہ دیں تو ان میں سے جو چیز مجھے چاہیے ہوگی وہ میں نکار لوں گی موسٹلی وہ چینی کے اور کچھ شیشے کے برطن تھے کچھ مشین تھی جیسے جوسر مشین ایسے کچھ جو ضرورت کا سامان نہیں تھا جو اتنا میں یوز نہیں کرتی تھی کیوں گے در جگہ نہیں آنا تو اس لیے پھر میں نے ادھر رکھایا ہوا تھا کتنا سارے برطن میں دیکھ رہی تھی کتنے سارے پڑے ہوئے ہیں کچھ کچھ چیزیں تو ایسے پیک پڑی ہوئی تھی مجھے کروکری کا بہت زیادہ شوک ہے کوئی بھی کدھر بھی مارکٹ میں جاؤں تو میں لازم برطن دیکھتی ہوں تو امی کو بھی بہت زیادہ شوک ہے تو امی کی درہ دیکھ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو بھی آگیا ہے بس تو میں کہتی ہوں اچھے سے پیارے پیارے برطن ہونے چاہیے تو کچھ چیزیں تھلکی پھلکی سی جو مجھے میری ضرورت کی تھی وہ میں نے نکالی تو باقی میں نے زمان کو بولا کہ آپ اس پھر ادھر ہی رکھ دیں تو ایڈ جگہ کم ہے اس وجہ سے تو پھر سروائیو کر رہے چمچ کچھ کوئی چیزیں تو میں نے یوز ہی نہیں کی ہوئی بہت ساری چیزیں میں نے یوز نہیں کی ایسی ہی لے کے رکھ لیں بس اچھا تو یہ میرا کیمرہ ہل رہا ہوگا کیونکہ میرے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا موبائل تو آپ لوگ اس کو اگنور کر دیجئے گا چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہوتی رہتی ہیں ہم لوگ تو شروع میں نیو ہیں تو آہستہ آہستہ ہی سیکھتے ہیں آہستہ ہی بندے کو چیزوں کا پتہ چلتے ہیں تو پہلے یہ میں نے یہ جو سوپ والے چھوٹے چھوٹے باؤل سے تھے میں نے سوچا کہ نکالوں پھر میں نے کہا کیا نکالوں ان کو واپس ہی رکھ دیتی اتنا زیادہ بکھرا ہوا تھا یہ پڑے ہوئے تھے کتنے سارے ششے کے کافی زیادہ برتن تھے کچھ نون سٹک کے تھے تو بس میں نے یہ کٹنگ بورڈ نکالا اور ایک جگ نکالا ششے کا ایک باؤل نکالا اور کچھ کپ اور گلاس نکال لیتے اس کے بعد دوپہر کے لیے شام کے سناکس کے لیے ہم لوگ بنا رہے تھے برگر میں یہاں پہ فرنچ فرائز فرائی کر رہی تھی تو یہ جو پین ہے میرا بلکل سٹریٹ نہیں ہے نیچے سے اور یہ چولا جو ہے وہ پلیٹ کے جیسے تو بلکل سیدھا جو اس کے اوپر پلیٹ کے جیسے سیدھا رکھو نا تو وہ صحیح رہتا ہے تو اس پہ مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اوئل اتنا گرم تھا اور بلکل لینا بہت پہلے تو میں کبھی کبھی بناتی ہوں ہمیشہ اسے میں بناتی ہوں مگر کل مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو اس سے ہمیں سوچ رہی تھی کہ یہ تو میں لازم لے کے آوں گی دخسرہ کوئی پینل سٹریٹ والا لے کے آئے جو بلکل سیدھا چولے پہ آئے سامان جہاں پہ بنا رہے ہیں پرگر میں بس تو ان کو فرائنچ فرائز اور جو کباب ہوتے ہیں اس پہ رکھنے والے وہ میں ان کو دے دیتی ہوں تو وہ بیٹھے بٹھے یہ سب سامان جو چھوٹا موٹا برگر کے اوپر لگانے والا ہوتا ہے فرنچ فرائز کیا مائنیز کیچپ یہ سب کچھ وہ ہے لگاتے ہیں بس میں ان کو فرائی کر کے دے دیتی ہوں تو بیٹھے بٹھے وہ لگا دیتے ہیں مجھے تو زیادہ انھی کے ہاتھ کے اچھے لگتے ہیں جب Songания میں کبھی کچھ سے بنائی نہیں انہی کو دیتی ہوں تو وہ ہی بنا دیتے ہیں بس یہ ہی ان کو برگر بنانے آتے ہیں یہ کبھی کبھی چاے بنا نہیں آتے ہیں تو کچھ کچھ لوگ تو بہت زیادہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مگر زمان بہت اچھا برگر بناتے ہیں تو یہاں پہ برگر بنا رہے ہیں اتنے اچھے سے دیکھیں آپ لوگ کیسے ترتیب سے ہر چیز سینٹ کر رہے تھے اچھا جی جب تک یہ برگر ریڈی ہو رہے ہیں تب تک آپ لوگ تھوڑا سا میزی کنجائے کر لیے چیز ملتے ہیں پھر میں آپ سے تھوڑی دیر میں ملتی ہوں ملتے ہیں پھر میں ملتے ہیں 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 کھانے کے لئے کیا بچھاتے ہیں تو یہ شیٹ سی ربٹ آپ کی لئے ہوئی ہے جو لوگ ادھر ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو میں بھی آپ لوگوں کو بری لگتی ہو مگر یہ صاف کرنی بہت زیادہ آسان بھی ہے اور اٹھانی رکھنی بھی ہوتی ہے اگر ڈاریکٹ کارپٹ پر رکھو یا کچھ پیپر ہو یا رب بچھاؤ تو بہت کچھرا پھر بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں یہ بچھا لیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ برا لگتا ہے چاہ Rainым والرین اور خوشیں گے تو بچھا لیتی ہے تو میں لے کر آئی اگر میں بچھا لیتی ہے تو joam market گئی بچھانے کے لئے لے کر رہا ہوں تو بلکہ میں گئی تھیں کل تو میں لے کر آئی ہوں بالکہ میں نیکس ٹھیو میں wouldion میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گے کہ میں کوں کیا لے کر آئی ہوں اچھو ضرورت کہ یہ بچھاسہ لیے بھی لے کر آئی اور بو absolutely دکھا ہوں لے کر آئی ہوں تو نیکس ٹھیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی برگر بہت بھزے کے بنے تھے تو پھر شام کا کھانا وانا کھایا شام میں سنیکس کھانے کے بعد پھر رات میں کھانا اتنا تو نہیں کھائے جاتا مگر پھر بھی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ واک کے لیے لازم آتے ہیں تو یہ پوری کنال کا چکر بیس پچیس منٹ لگتے ہیں تو ہم لوگ لگاتے ہیں تو کھانا حضم ہو جاتا ہے پہشک دس بجے بھی آئیں تو یہ کہ کھانا حضم ہو جاتا ہے میں تو ایسے کھانا کھا کے سو نہیں سکتی مجھے تو ایسے پیٹ بھرا بھرا سا رہتا ہے تو اس لیے لازم یہاں پہ میں واک کے لیے آتی ہوں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ہم لوگ اس لیے لیٹ ہی آتے ہیں کہ چلو رشت بچت ہو جائے گی تو بس یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ان لوگوں کا بھی thank you so much جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں